السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات مہنسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے ایک ایسا فارمولہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں روزانہ استعمال کرنے والا کوئی ایسا اپائے بتائیے کہ جس سے ہماری بوڑی کی انرجی بنی رہے ہم بستری کے معاملے میں ہمیں کمزوری کا حساس نہ ہو ملاقات کرتے ہوئے جتنی انرجی ہماری نکل رہی ہے اتنی انرجی ہماری بوڑی کو ملنی چاہیے اور ہماری جو مردانہ طاقت ہے کہ وہ اتنی زیادہ پاورفل رہے کہ کبھی ہمیں بستر پر بیوی کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہ پڑے آپ اس فارمولے کو اگر روزانہ استعمال کرتے رہیں یہ سال میں دو تین مرتبہ جہاں ایک ایک مہینہ چالیس دن کر کے استعمال کر لیا کریں تو کبھی آپ کو کمزوری نہیں آئے گی آپ کو لینی ہے اڑد کی دھولی ہوئی دال اٹنگن کے بیج اور بیدھاری کند تینوں کو آپ دو سو دو سو دو سو گرام لے لیں تینوں کو الگ کر کے باریک کر کے پوڈر بنائیں کپڑے میں چھان لیں پھر تینوں کے پوڈر کو ایک جگہ ملا لیں ایک چمچ پوڈر لینا ہے آدھا لیٹر دودھ میں ڈالنا ہے دودھ کو اچھے سے گرم ہونے دیں جب وہ خوب اچھے سے اوبل جائے میٹھا کرنے کے لیے چاہیں اس میں تھوڑی سی شکر ڈالنے چاہیں اس میں آپ جو ہے مصری ڈالنے اس کو اچھے سے گھومانے کے بعد میں اس کو آپ پی جائیں چاہیں تو رات کو سوتے ٹیمپر پی لیں یا صبح ناشتے سے پہلے پی لیں جس دن آپ ہمبستری کر رہے ہیں اور اس دن اگر آپ نے ہمبستری کے دس منٹ کے بعد میں اس دودھ کو پی لیا تو جتنی تھکاوٹ آئی ہے سب دور ہو جائے گی اس کو آپ ایک ٹیمپر کسی ٹیمپر بھی روزانہ استعمال کرتے رہیں آپ کی کھوئی ہوئی جوانی واپس آئے گی بڑھاپے میں بھی آپ کو کمزوری کا حساس نہیں ہوگا اب جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کریموں کا اسپرے کا استعمال کر کے انگریزی گولیاں کھا کے بلکل زیرو لیول پر ہیں ایسے لوگ چاہیں کہ میسی سے ٹھیک ہو جائیں تو ان کی سوچ کسی حد تک غلط ہے ایسے لوگوں کو پہلے ہوتی ہے مستقل طور پر علاج کی ضرورت علاج کرائیں ٹھیک ہو جائیں پھر پاور کو بڑھانے کے لیے اور پاور کو برقرار رکھنے کے لیے انرجی کو پورا کرنے کے لیے اور زیادہ مضبوط ہونے کے لیے وہ اس طرح کے فارمولوں کو استعمال کیا کریں اس کو پوارے شادی شدہ عورت اور مرد شغر والے بینہ شغر والے سب ہی استعمال کر سکتے ہیں جن عورتوں کا دل نہیں کرتا ہے مرد کے ہاتھ لگانے سے چل پیدا ہوتی ہے اس طرح کے فارمولیں ان عورتوں کو بھی استعمال کرانے چاہیے چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریمی اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہے منیپتلی ہے ڈھیلاپن ہے دھانتی ہے تلام کی بیماری ہے یا عورتوں کو سفید پانی کی شکائیں تھے یا بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اسپرم کم ہیں یا بے وسیر کا مرض ہے تو آپ اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اس کرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحالی جو میں نے آپ کو فارولہ بتایا ہے بتانا میرا کام کرنا آپ کی ذمہ داری شفا دین اللہ کے اختیار میں ہے السلام علیکم